کلاوتِ قرآن اور رمضان المبارک قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے قرآن رمضان المبارکی کے مہینے میں نازل ہوا جیسا کہ یہ خود قرآن حکیم میں ارشادِ ربانی ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام انسانوں کے لئے سرہ سر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں بس اب جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے ہر چیز کسی خاص نسبت کے باعث خصوصی قدر و قیمت حاصل کر لی ہے جیسے دیجر مساجد کے مقابلے میں قابط اللہ میں نماز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ گناہ زیادہ ہے اور مسجدِ نبی کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نورِ شافع یومِ نشو سے نسبت پانے کی بدولت ممتاز اور عرفہ مقام حاصل ہے بائینا رمضان کو دیگر تمام مہینوں پر اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس ماہِ مبارک میں نبی اقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآنِ حکیم نازل ہوا اس خصوصی شرف کے حاصل ہونے کے بعد اب اس مہینے میں جو اہلِ ایمان کوئی نیکی کا کام کرے گا اسے اس کا عجر بارگاہِ اہدیت سے کئی گناہ زیادہ عطا ہوگا مثلا فرض نماز کا عجر ستر گناہ زیادہ اور سنتوں کا فرضوں کے برابر یہی حال تلاوتِ قرآنِ پاک کا ہے کہ عام مہینوں میں تلاوت کے دوران ایک حرف پر دس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں لیکن رمضان المبارک میں اس کا عجر و ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس ماہِ مبارک میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ مسترد ہو جاتے ہیں قرآن حکیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی کوشش کرتے ہیں دن میں خود بھی پڑھتے ہیں اور رات کو ترابی میں اس کو سننے کا خصوصی اعتمام کرتے ہیں رمضان المبارک میں قرآن حکیم سے مسلمانوں کے اس شغف کے باعث اس مبارک مہینوں کو نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے مسلمان اگر اس ماہِ مبارک میں قرآن حکیم کو زیادہ سمجھ کر پڑھیں اور اس کی انقلابِ آفری تعلیمات پر آئندہ زندگی میں عمل کرنے کا اہد بھی کریں تو مسلمانوں کے معاشرے میں باقی گیارہ مہینوں میں جو فیوز و برکات ظاہر ہوں گی ان کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کیونکہ قرآن راہِ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو انسان کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے اس لحاظ سے رمضان المبارک کے مہینے کو تذکیہ نفس کے ریفریشر کورس کا مہینہ بھی کہا جا سکتا ہے ذرا غور فرمائیں قرآن دنیا کے اس حصہ عرب میں نازل ہوا جو اخلاقی اعتبار سے بلکل بنجر اور اجڑا ہوا تھا کون سے برائی تھی جس کا وہاں رواج نہ تھا جس قوم میں قرآن حقیم نازل ہوا وہ تہذیب و تمردن کے اعتبار سے بدترین زندگی بسر کر رہی تھی لیکن قرآن حقیم نازل ہوا تو ان میں وہ انقلاب رونما ہوا جس کی ایک دنیا مطارف ہے بنجر زمین پر رحمت باری کی وہ پارش ہوئی کہ کانٹے پھول بن گئے وہیں غریب معذب انسان دنیا کو تہذیب کا پیغام دینے لگے ظلم و ستم کی نوبہ نوراہی تراشنے والے عبد و انصاف کے پیکر بن گئے بقول اکبر علا آبادی اتنا تھے جو رات پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا جس عظیم کتاب نے آج سے ڈیر ہزار برس پہلے اس قدر عظیم انقلاب ببا کیا اور ایک بترین معاشرے کو ایک مطمدن اور قابل رشک معاشرے میں بدل دیا وہ یقیناً آج بھی ہماری زندگی میں اور ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے ضرورت ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کی عظیم و حکیم کتاب کو اپنے لئے مرشل را بنانے کا اہد و عزم کر لیں قرآن حکیم نے روزے کا مقصد حصول تقویٰ بتایا ہے لَا لَا كُمْ تَتَّقُونَ اور قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا یہ اہلِ تقویٰ کی ہدایت کرتا ہے اُدَلِ الْمُتَقِينَ ان دو آیتوں کے تناظر میں دیکھیں تو رمضان اور قرآن کا تعلق بہت وہ بھی واضح ہو جاتا ہے تقویٰ کا کیا معنی ہے یہ کہ زندگی کے خار سار چنگل میں جہاں قدم قدم پر گناہوں کے کانٹے دامن انسانی کو تار تار کرنے کے لئے موجود ہیں انسان ان سے ٹھیک ٹھیک بجتا ہوا سرات مستقیم پر کامزن رہے گویا گناہوں سے بچنے کی اس بھرپور کوشش اور مسلسل عظم کا نام تقویٰ ہے جب تقویٰ کی یہ مطلوبہ صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرنا آسان تر ہو جاتا ہے اور انسان اس کی روشنے میں سرات مستقیم پر کامزن رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں مسلمانوں کو قرآن پر پاک پڑھنے اور سننے کی خاص طور پر ترغیب دیتے ہیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو تین روز خود تراغی کی نماز پڑھائی لیکن رحمت العالمین تھے اس خیال سے کہ امت میں بڑے اور بیمار لوگ بھی ہیں کہیں یہ مسلمانوں پر فرض ہی نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تراغی پڑھانے کا سلسلہ منقطع فرما دیا البتہ صحابہ اپنے طور پر تراغی کی نماز پڑھتے رہے خود آمزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں قرآن پاک کا ورد کرتے خود تب احادیث میں ہے کہ ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا ورد کرتے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ قرآن کی دلاوت کا اتظام کرو یقین ہے یہ تمہارے لئے زمین میں نور ہے اور آسمان میں تمہارے لئے زخیرہ و سرمایہ ہے قرآن اور روزہ قیامت کے روز مسلمانوں کی شباعت کریں گے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن حکیم بندے کے لئے شباعت کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روک رکھا تھا اس لئے اس کے حق میں میری شباعت قبول فرما اور قرآن حکیم کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو رات میں نیند سے روک رکھا تھا اس لئے اس کے حق میں میری شباعت قبول فرما دونوں کی شباعت قبول کی جائے گی دلاوت قرآن حکیم عظیم ترین عبادت ہے اس کو کبھی بھولے سے بھی معمولی عبادت نہیں سمجھنا چاہیے حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت کرمایا جس نے قرآن پڑھا اور یہ سمجھا کہ اس کو اس کی تلاوت سے جو ثواب حاصل ہوا ہے اس سے زیادہ ثواب کسی دوسرے یعنی دوسری کوئی عبادت کرنے والے کو ملا تو اس نے یقیناً تلاوت کے عمل کو معمولی سمجھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کیا ہے جو شخص تلاوت قرآن میں اس قدر مشہول رہتا ہے کہ اسے دیگر کسی ذکر اور دعا کا موقع ہی نہیں ملتا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے والے دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے حضرت عبداللہ سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن اور سوال کرنے کا موقع نہیں دیتا میں اس کو مانگنے والے سے کہیں زیادہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دوسرے تمام کلاموں پر وہی ہے جو خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے ملماء کے نزدیک قرآن میں مشغول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد کیا جائے اس کے معنی پر غور کیا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے آمین سم آمین